اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرمایا قدمی رقابل اولیاء کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ان سے بڑے بھی مراتب کی اولیاء اللہ موجود تھے تو کیا ان کی وہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہیں اور پھر قیامت تک آنے والے سارے اولیاء اللہ اس میں شامل ہیں یا نہیں تو جواب اس کا یہ بالکل سب شامل ہیں اس میں خود پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی کے زمانے کے اندر ہم اثر جو موجود تھے اولیاء کاملین پہلے ان سے وہ سینئر تھے بلند مقام پہ بلے ہوں لیکن یہ کہ وہ سب کی گردن پر یہ آپ کا قدم ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا خاص مقام عالی عطا فرما رکھا تھا زیادہ کہ غوث عاظم ہونا تو اپنی جگہ پر اس درجہ کا غوث عاظم اس سے پہلے اس کے بعد کبھی آیا نہیں اس درجہ کی غوثیت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی لہذا وہ تمام اولیاء اللہ اس حکم میں آئیں گے لہذا قیامت تک جتنے اولیاء کاملین ہیں سب کی جو ہے رقاب الاولیاء ان کی گردن پر جائے وہ ان کا قدم ہے یہ طریقت اور روحانیت کی ایک زبان ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے لہذا عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی کم فہمی ہیں لیکن وہ حقیقت یہی ہے کہ قدمی اللہ رقاب الاولیاء کہ میرا قدم جو اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے سب اس میں شامل ہیں بلکہ اس میں بڑا لطیفہ لکھا ہے کہ سلطان الہند حضرت خاجہ مہدین چشتی رحمت اللہ لے ان تک جب یہ پیغام پہنچا کیونکہ یہ پیغام قلوب سے روحانیت کی زبان میں یہ کلام پہنچا اور اولیاء کاملین کی قلوب کے اندر القا ہوا تو کہتے ہیں کہ جب خاجہ مہدین چشتی رحمت اللہ لے پہنچا تو انہوں نے فرمایا بل اعلیاء را سوائی نہیں اس میں تو یہ ہے کہ میرا قدم جو اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو انہوں نے فرط عقیدت میں فرمایا بل اعلیاء را سوائی نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر ہے یعنی آپ نے اتنی جو وہ عقیدت کے اور انقیاد کے ساتھ اس پیغام کو جو ہے بسرچس بسینے سے لگایا اس کی برکت ہے اس اطاعت اور یہ گوہ ہے کہ اس انقیاد کی برکت تھی اس عدب انتہا کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خصوصی طور پر ایسا مقام عطا کیا کہ نوے لاکھ انسان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے یہ شرف پہلے اور بعد کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ خاجہ مہدنی چیشت رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوا حالے کہ خود ان کے زمانے کے بڑے بڑے علیاء کامیوں سے سینئر علیاء ہیں لیکن ان کو جو مقام اور نام بررسخیر پاک و ہند کے اندر ملا اور ان کا جو فیض پھیلا تو گوہ ہے کہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے کہ نوے لاکھ کم و بیش نوے لاکھ انسانوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا فرمایے یہ اس عقیدت اور عدب کا نتیجہ تھا کیونکہ طریقت عدب ہی عدب ہے یہاں تو عدب ہی عدب ہے ہر شیخ دوسرے شیخ کا عدب کرتا ہے نگاہ جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے بلکہ بلکہ چند اولیاء کاملی جمع ہو جائیں تو ہر ایک دوسرے کے عدب میں اپنے فیض کو روک کر بیٹھ جاتا ہے یعنی عدب ہے تو یہ عدب جو ہے اس راستی کی جو ہے وہ بنیادی جو ہے کڑی ہے لہذا اس طریقت کے راستے میں اگر عدب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو دیکھو کوئی کہ طریقت کی عدب کی جو گھنڈی صحابہ اکرام کو دیکھو ایسا عدب سبحانہ رہا سانس کی آواز نہیں آتی پرندے سمجھتے ہیں کہ پتھر کے رہنے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ان کے سروں پر پرندے گوئے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ حالت ان کی انقیاد عدب کا تو عدب جو اصل چیز ہے اور عدب سے سارے راستے کھلتے ہیں لہذا ان کا یہ فرما تمام علیہ کاملین جو وقت کے ہم اثر وہ اور بعد کے سب اس کے اندر شامل ہیں بہت شکریہ حضرت بہت اچھا آپ نے اس کو ماشاء اللہ اکسپلین کے بہت اہم بات تھی خاص کر یہ بہت جلتی ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا ماشاء اللہ